احمد پور شرکیہ میں نواب آف بہاولپور کی رہائش کا صادق گرڈ پیلس کے نام سے مشہور ہے صادق گرڈ پیلس کا سنگ کے بنیاد نواب صادق خان اباسی چہارم نے اٹھارہ سو بیاسی میں رکھا دس سال کے عرصے میں پندرہ لاکھ روپے کی لاغت سے اس پیلس کی تکمیل ہوئی تقریباً ایک ہزار مزدوروں اور کاریگروں نے یہاں کام کیا جن کی نگرانی تالوی ماہرین تعمیرات نے کی چوبیس مربوں پر محیط یہ محل جمال اور جلال کا شہکار ہے اس کی پچاس فٹ اونچی فصیلیں ایک کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں دیواروں کے ہر کونے پر فوجی بیرک بھی بنائی گئی ہے محل کے وسط میں ایک شاندار گمبت اور چاروں طرف برامدے بنائے گئے برجیوں کے نچلے حصے میں تہخانے ہیں جہاں ریاست کا خزانہ رکھا جاتا تھا اس محل میں دربار، زنانہ حرم، ڈائننگ ہال، ترکی ہال، شاہی مسجد اور استقبالیاں اسلحہ خانہ، بندوق ساز فیکٹری، پاکستان کا پہلا بجلی گھر، وارٹر پلانٹ، ڈیری فارم، استبل، موٹر ورکشاپ کے علاوہ قیمتی پتھروں کی تراش کا سراف خانہ بھی تعمیر کیا گیا ایسی بیلکنی جو انگریز وائس روائی، جرنیل، لارڈز اور دیگر انگریز حکام کے لیے مخصوص نہیں سادگگڑ پیلس کے دربار ہال کا ایک حصہ ہے جبکہ دربار ہال کے ہی ایک حصے میں ڈائننگ ہال ہے سفید برراک دیواروں والا دربار ہال جو کبھی کرسٹل اور ہیروں کے آٹھ ٹن وزنی فانوس سے جگ مگاتا تھا دربار ہال کا تمام فرنیچر کرسٹل کا بنا تھا جن کے حدتے سونے کے تھے ڈائننگ ہال میں بیک وقت سو افراد کو سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جاتا تھا ایک سو چالیس سال قدیم اس محل میں وائس رائے ہند مختلف وزرائے آزم پاکستان فیل مارشل ایوب خان شاہ ایران اور اپنے دور کے سبی اہم لوگ یہاں کا دورہ کر چکے ہیں سادگر پیلس کے پہلو میں ہی ایک عظیم و شان پر شکوہ مسجد موجود ہے اٹھارہ سو نوے میں یہ مسجد نواب آف بہاولپور کے حکم پر بنائی گئی مسجد کی تعمیر میں بھی اطالوی فن کی چھلک نمائی نظر آتی ہے اس تاریخی شاہی مسجد میں کئی معروف صوفی بزرگ تدریز فرماتے رہے محل کی مسجد جو کبھی بہت خوبصورت ہوتی ہوگی اب مکمل ویرانی میں ڈوبی رہتی ہے موسیقی